آستانہ میں پاکستان، ترکیہ اور آزربائیجان خطے میں امن کے لیے یک زبان سیفری کی اجلاس میں علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی کے حوالے سے تباتلہ خیال وزیراعظم کی ازباکستان کے صدر سے بھی ملاقات کراچی بندرگاہ کو ترمیز سے جوڑنے پر تباتلہ خیال ازباکستان، اغوانستان اور پاکستان ڈیل میں منصوبوں کو جلد مکمل کرنے پر زور وزیراعظم کی سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس ترک صدر رجب طیب اردوان، آزربائیجان، تاجکستان، کرغستان کے صدور سے بھی الگ الگ ملاقاتیں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو الیکشن ٹریبینلز کی تشکیل پر لاہور ہائی کوچ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن دونوں موطل سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لاہور ہائی کوچ اور الیکشن کمیشن حکام کو مشابرت سے تنازہ حل کرنے کی ہدایت مقدمے کی مزید سماعت بامانی مشابرت کے بات کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا لارجر بینچ میں چیف جسٹس پی شمولیت پر اعتراض مسترد آپ جس کی بات کر رہی ہیں وہ تو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوا اس نے تو اعتراض نہیں کیا چیف جسٹس کا وکیل پی ٹی آئی سے مقالبہ کہا اعتراض تھا تو پہلے ہی دن اٹھاتے بہت ہو گیا معاملہ پاکستان بار کانسل کو بھیجیں گے تحریک انصاف کے ارکان پنجاب اسمبلی کا عوامی اجلاس غیر حاضر ٹکٹ ہولڈرز کی لسٹ بانی پی ٹی آئی نے منگوا لی عوامی اسمبلی اجلاس میں غیر حاضر ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف تعدیبی کاروائی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کارڈیالا جیل کے باہر دیگر رہنماؤں کے ہمرا بات چیت شیولی فراز نے کہا کہ جیل انتظامیہ کا رویہ قابل مضمت ہے شہریار آفیدی نے پی ٹی آئی میں اختلافات کے خبریں مسترد کر دیں پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں ترنول چوک کے قریب 6 جولائی کو جلسے کی اجازت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آمر مسعود مغل کی درخواست نمکہ دی جلسے کا اجازت نامہ لینے کے لیے جانے والے آمر مغل پی سی آفس کے باہر سے گرفتار پواہ چوزری کی جانب سے گرفتاری کی مضمت کہا پاکستان میں جنگل کا قانون ہے ہمارے حقوق سلب ہیں بانی پی ٹی آئی نے مجھے بتایا تھا کہ ریجیم چینج آپریشن میں فواد کا کردار مشکوک تھا وہ کمر چاوید باجوا سے ملے ہوئے تھے اور پیغام رسانی کرتے رہے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے فواہ چوزری کو پھرنے چانے پر رکھ دیا کہا فواہ چوزری پر فرمائشی کیز بنے اور وہ وی آئی پی جیلوں میں رہے جہاں ان کی سیٹنگ تھی وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانی کی طرح ہمارے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں حتی کے عزت قانون کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی تنقید سے فرق نہیں پڑتا کسی کی عزت دچالنے پر اب ثبوت بھی دینا ہوں گے وزیر حالہ پنچھا مریم رواز کا اتحاد بین المسلمین کانفرنس سے خطاب کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پولیس افسران سے ملاقات میں وزیر حالہ پنچھا بولی سیاسی مداخلت سے خرابیاں جنم لیتی ہیں چار ماہ میں بہت دباؤ لیا لیکن کسی تائناتی کی سپارش نہیں کی ایم پی ایس میری طاقت ہیں لیکن میرٹ کے لیے سب کو ناراض کیا دھر بدلے گا پاکستان کا نارا عملی شکل میں سامنے آیا کھر میں ائرپورٹ بنایا اسپطال بنایا سڑکوں کا جال بچھایا مقامی افراد کو روزگار دیا وزیرال حسین مراد علی شاہ کی سند ویژن کی تقریب پر بریفنگ توانائی میں سن نے سب سے زیادہ کام کیا ہے سمندری پانی پینے کے قابل بنانے کا منصوبہ جاری ہے ہب کینال سے فراہمی آپ کا منصوبہ ایک سال میں مکمل ہوگا ملیر ایکسپریس فی کی تعمیر آئندہ سال مکمل ہو جائے گی حیدر آباد تر سکھر موٹر وی بنانے میں وفاق سے ادم دلچسپی کا شکوا بھی کر دیا خیبر پختون خامی صوبائی حکومت کے خرچے پر بیرون ملک علاج پر پابندی آئے ایمولنس، پائر ٹرکس، ٹریکٹرز، بسوں اور مشینری کے علاوہ گاڑیوں کے خریداری پر بھی پابندی صوبائی حکومت نے نئے مالی سال کے لیے نظم الزفت کے اصول جاری کر دیے سرکاری خرچ پر باک شوپ، سیمینارز، بیرون ملک تربیتی پروگرام بھی نہیں ہوں گے مہت میں خزانہ کی پیشگی منظوری کے بغیر خالی آسامیوں پر تقروری نہیں کی جائے گی بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافہ سارفین پر چھ سو ارب کا بوجھ پڑے گا پاور ڈیویجن نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں پانچ روپے بہتر پیسے پین اونٹ تک اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جولائی سے بیتے کے نئے نرخ لاکھوں کے بجلی سارفین پر فیکس چارجز بھی نافذ کر دیا گئے بجلی سارفین کے لیے نرخوں کے نئے سلیپ بھی جاری اعلامی کے مطابق بجلی کے نئے ٹیرف سے زیادہ تر لوگوں کے ماہانہ بل پر اثر پڑے گا ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ اٹھاون پیسد غریب دھریلو سارفین کے لیے اضافہ دو پیسد سے کم ہوگا معیشت بہتر ہونے پر بجلی کے نرخوں میں کمی کی توقع ہے پاکستان سٹوک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم کاروبار کے دوران ہنگریٹ انڈکس تاریخ میں پہلی بار اسی ہزار آٹھ سو پر ٹریڈ ہوا ایک نظام پر انڈکس انانچاس پوائنس اضافے سے اسی ہزار دو سو بیاسی پوائنس پر بند ہوا وزیراعلا پنجاب کے نوٹس لینے کے بعد آٹھے کی قیمت میں کمی آ رہی ہے آٹھے کی نکل و حرکت کے لیے پامٹ دینے کی بھی ہدایت کی ہے سمائی وزراء عظمہ بخاری اور عاشق کرمانی کی لاہور میں پریس کانفرنس کہا آٹھے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں اسی روپے کمی آئی ہے مہکمہ فوٹ کے چل افراد کے خلاف انزبادی کاروائی بھی کی گئی دیگر صوبے ہم پر تنقید کے بجائے اپنے معاملات پر توجہ نہیں ایف بی آر میں کرپشن کی روپ تھام کے لیے بڑے اقدامات گریڈ بیس کے انتیس افسران کو عوضوں سے ہٹا کر او ایس ڈی بنا دیا گیا زنائے کے مطابق او ایس ڈی بنا گیا افسران میں اٹھارہ انلینڈ ریوینیو سروس اور گیارہ کسٹمز کے افسران شامل ہیں موسیقی